اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال ہے کیا قربانی میں ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے اور اگر ہاں تو گھر والوں سے کیا مراد ہے کون لوگ پورے گھر میں شامل ہوں گے تو دیکھیں ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے اس کے حوارے میں بہت واضح روایت ہے سنن ترمیزی کی حدیث امبر 1505 عطا بن یسار کہتے ہیں کہ سآلتو ابا ایوب الانساری رضی اللہ عنہ کہ میں نے صحابی رسول ابو ایوب الانساری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسی ہوتی تھی کہا کہ اس وقت اہد رسالت میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کرتا تھا تو لوگ کھاتے تھے کھلاتے تھے یہاں تک کہ بعد میں لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا فسارت کا مطارت پھر کیا حال ہے تم دیکھ رہے یعنی بعد میں لوگوں نے بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا تو اس میں اہد رسالت کے حوالے سے یہ بات مذکور ہے کہ اہد رسالت میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور زبا کرتا تھا تو یہ دلیل ہے کہ ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہوگا اب رہاں مسئلہ ہے کہ ایک گھر میں کون کون لوگ شامل ہوں گے تو تمام لوگ جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں اور آپس میں رشتہ دار ہیں تو وہ سب ایک گھر میں شامل ہوں گے ایک باپ ہے اس کے بیٹے ہیں جتنے لوگ بھی اس گھر میں وہ سب شامل ہوں گے ہاں ان میں سے کوئی فرد اگر الگ جگہ رہتا ہے اس کا الگ چولہ ہے الگ اس کی رہائش ہے الگ اس کا چھت ہے پورا سٹ اپ اس کا الگ ہے تو وہ الگ سے قربانی کرے گا لیکن ایک چھت کے نیچے ایک بنگلے میں یا ایک گھر میں جو پریوار رہتا ہے تو ان کی طرف سے ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک جانور کافی ہوگا جیسا کی حدیث کے ظاہری الفاظ سے واضح ہے کیون اہل بیٹی ہے جیسا کی حدیث کے ظاہری الفاظ سے